ٹائل گلتیوں سے بھرا ہوا ہے اگر عمران خان کو کسی قسم کی سزا ہوتی بھی ہے تو یہ چیلنج ہو جائے گی لوگوں کو ریلیکس رہنا چاہیے آٹھ فروری کو اپنے ووٹ کی طرف توجہ دیں آپ کو اگر نظام سے شکوہ ہے ووٹ ڈالیں جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا جس طریقے سے عوام نکلی پاکستان طریقہ انصاف نے ریلین نکالی ہیں کامیاب ہوئی ہیں آپ ریپورٹ کر رہے تھے اور سرے اور بھی دوست یہاں پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹاف ٹائم ملنے والا ہے اور اب بھی کیا الیکشن آگے جا سکتے ہیں دیکھیں میاں صاحب کی غلطیوں اور کلابازیوں کی وجہ سے الیکشن یک طرفہ ہو گیا یہاں پنجاب میں تو مزہ نہیں آرہا پیپلز پارٹی پہلے ہی پنجاب میں نہیں تھی تحریک لبیگ اگزسٹ کرتی ہے اور ابھی کچھ اور جماعتیں بھی آگئی ہیں بیچ میں لیکن پی ایم ایل این کا اور پی ٹائی کا مقابلہ ایکچولی ہونا چاہیے تھا ایک تکڑا اور ٹف مقابلہ لیکن میاں صاحب کی جو کلابازیاں ہیں ان کی وجہ سے میاں صاحب کی کلابازیوں کی وجہ سے وہ پارٹی ان کی رہی نہیں اس طرح سے اور یک طرفہ قسم کا الیکشن ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رکو تحریک لبیگ والوں کا سوال وہ آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کلم تیویٹ بھی کی کہ آپ طریقہ لبیگ میں شہوبیت کر رہے ہیں نہیں میں نے ٹویٹ کیا آپ نے اس کی تصدیق کیا کہ میں نے ہی کر رہا ہے لیکن کسی نے کہا کہ تو جب میں نے کر دی تصدیق تو سوال جج иде رہی ہے لیکن یہ جیو نہیں یہ نام ہوا یہاں کیوں جیو کہہ رہی ہیں بالکل جیو یہ کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیو کہہ رہا ہے کہ میں طریقہ لبیگ جوائن کر رہا ہم میں نے جیو کو جوائی نہیں کیا انہوں نے بہت دفعہ کہا مجھے سب نیا منشور جو ابھی یہ آ رہا ہے نیا منشور جو دیا جا رہا ہے اس سے کیا فرق نورملی آ سکتا ہے منشور آج تک صرف ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو ویسے ہی جاری کر دیا جاتا ہے پاکستان کے حالات سے کبھی بھی مطابقت نہیں رکھتے یہ منشور جو منشور میں لکھا ہوا نا وہ چیزیں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس اکانومی کے ساتھ کری نہیں سکتی ممکن نہیں ہے یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو حقائق نہیں بتا رہے ہیں یہ ملک ایسے نہیں چلے گا بڑا انفورچونیٹ ہے جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں ہماری اکانومی جو ہے وہ آلموسٹ کولیپس ہونے کے قریب پہنچی ہوئی ہے آپ اپنی چیزوں کی پرائسز دیکھ لیں کیا لوگ چیزیں خرید پا رہے ہیں سب سے پہلے اس ملک میں لوگوں کا زندہ رہنا ضروری ہے لوگوں کو ان کا حق دینا ضروری ہے سر آپ کا خیال میں ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے ہاں جی آپ کا خیال میں ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے تسلسل سے سر یہ بتائیں کہ نون لیگ کا منشور آ گیا ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لیکن منشور کے اندر ڈالی نہیں گیا تو دے تو دی انہوں نے ووٹ کو عزت دی خواجہ صاحب رفیق کہتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا کیونکہ میرے خلاف کوئی تگڑا کینڈیڈیٹ نہیں ہے خواجہ صاحب سے کہیں کہ اپنے آس پاس سچوز کو منع کریں کہ دوسرے کینڈیڈیٹ کو پوسٹر اور بینر لگانے دیں اور پولیس کو منع کریں کہ وہ ان کو نکلنے دیں ان کو کمپین کرنے دیں خواجہ صاحب پولیس کے کندوں پہ بیٹھ کے پہلی دفعہ کمپین کر رہے ہیں تو ان کو مزہ کہاں سے آئے گا پھر بدمزہ تو سارے ہی ہو رہے ہیں جو سیاسی ذہن کا آدمی ہوگا نا وہ بدمزہ ہوگا جس کو تھوڑا بہت بھی سیاست کا شوق ہوگا یا جس نے مقابلے کی سیاست کی ہوگی وہ بندہ بدمزہ ہی ہوگا بچارہ سارے نواز شریف کی طرح تو نہیں ہوتے امران خان ڈیل کر لے گا امران خان ڈیل کر لے گا امران خان ڈیل کر لے گا امران خان کو آئیڈیا ہوگا مجھے تو مشکل لگا دیکھیں اگر تو الیکشن ہوا تو پبلک کا کانفیڈنس واپس آئے گا لوگ اعتماد کریں گے سسٹم کے اوپر اور پھر سسٹم آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر الیکشن نہ ہوا معاملہ کئی اور نکل گیا یا الیکشن کے نام کے اوپر ایک کاروئی ڈالی گئی تو پھر بدقسمتی سے ہم پچھلے دو سال میں جس بھمور میں فسے ہوئے ہیں اس سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا چار دہشتگر جو داخل ہوئے ہیں پنجاب میں یہ الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں کسی طرح سے چار دہشتگر جو کہہ رہے ہیں داخل ہوئے میں یہ کسی طرح سے الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں یہ ریپورٹے روز آتی ہیں کبھی ہائلائٹ ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی صحافی انس گوندہ نے سوال کیا تھا کہ میں 2018 میں آپ نے جو ہے کال کی تھی باجوہ صاحب کو کہتے ہیں میں نے کال نہیں میں نے وٹس اپ میسیج کیا تھا دیکھیں نون لیگ کا جب جب ان کی گال ہو جاتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں پھر مطپین ہوتے ہیں وہ کہہ رہا ہے میری گال ہو گئی ہے اب وہ جو لوگ ان کو مل کر آرہے ہیں ان سے پوچھیں میری آپ سے بات ہو رہی ہے ابھی جج صاحب سے بات ہوئی ہے جج صاحب نے گیسی میرا وہاں پر نکال دی اور میرے خیال میں دوسری ادارت میں جائے گا آباد میں وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ تھوڑا ٹاف ہے مشکل ہے میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا میں عدلیہ کو بھی بلیم نہیں کرنا چاہتا آج سے انشاءاللہ اگر میرا آج کیس لگ جاتا ہے تو پھر یہاں تو پھر ایک آتا ہے مجھے ڈکنا پڑے گا دیکھیں میں نے آج یہاں تو پیکنگ کرنی تھی یا وی لوگ کرنا تھا جا کے دیکھتے ہیں خبر کیا ہے جا کے دیکھتے ہیں خبر کیا ہے گورمنٹ کس کی آئیے عوام کی آنی چاہیے آہ کس کی رہی ہے دیکھیں اگر تو آپ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے تو وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ رہی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں لائی جا رہی ہے تو وہ تو نونلی کی حکومت لائی جا رہی ہے بلاول صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ آ کے میرے صاحب مناظرہ کر لیں تو یہ کس قسم کا مناظرہ کرنا چاہتا ہے یہ لٹو کھیلیں گے بیٹھ کے میرے خیال میں ہی کر رہے ہیں بلاول تھوڑے دن پہلے تک شہباز شریف کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا اور ہر ظلم اور جبر کے اندر پورا شامل تھا صحافیوں کے اوپر جو سب سے پہلے ظلم کا آغاز ہوا وہ مراد علی شاہ وہاں کا وزیرہ اللہ تھا وہاں پہ ان کے خلاب مقدمات درج ہوئے چاہے کوئی بھی صحافی ہو تو یہ بلاول انڈ کمپنی اگزیکٹلی اسی لیول کی بروٹیلٹی کے اندر ظلم کے اندر شامل ہے جس کے خلاب اب وہ نورہ کشتی کرتے ہوئے آواز اٹھا رہا ہے ایکچلی دیئر پارٹ آف گیم وہ پورے پارٹنر ہیں یعنی جس کو کہتا ہے پارٹنر in crime تو جو کچھ بھی وہ ڈال رہے ہیں آج نون لیگ پہ یا میاں صاحب پہ تو میاں صاحب اکیلے نہیں ہے اس میں جو بلاول ہے وہ میاں صاحب کا پورا ساتھی اور آسی ملے زرداری اور آئندہ بھی ہوں گے اور عمران خان تو یہ بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے تو عمران خان صاحب کو کیسے یہ سب کو ملوگ تھا بچے بچے کو پتا تھا اب آپ کو حیرت ہو رہی ہے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات پہ لیکن ان کے تو اختلاف ہی نہیں ختم ہو رہے گراوز پٹو کے ساتھ نہیں ہے نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ آپ کے لیے ہے اور سنم جعوید کو سر کل پھر گرفتار کر لیا گیا اور ایک اور نئے مقدمے میں کل سنم جعوید کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر آپ کا کیا ریاکشن ہے آپ لوگوں نے فلم دیکھی ہے کس نے دیکھی ہے یہ فلمیں دیکھتا ہے اچھا وہ اس میں نا ایک اس میں کریکٹر ہے جو بجلی کی گرفتار سے بھاگتا ہے بہت تیز یعنی وہ اتنا تیز بھاگتا ہے کہ ہوای جات سے بھی تیز بھاگتا ہے وہ نا اتنی کاروئی تیز نہیں ڈال سکتا جتنی سنم نے ڈالی ہے میں دیکھ رہا ہوں دس جگہوں پہ اس نے ایک ساتھ کاروئی کر دیا یعنی آدھے کہ انڈے کے اندر وہ عورت ٹریول کی ہے تقریباً کچھ ساڑھے تین سو کلومیٹر اور اس نے ہر جگہ پہ جا کے کاروئی ڈال دیا کہ یہاں پہ آگ لگا دی وہاں پہ گاڑی توڑ دی وہاں پہ یہ کر دیا وہاں پہ یہ کر دیا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ عدلیہ کو نظر نہیں لیکن عدلیہ کو نظر آنا چاہیے پہکستان کے عوام کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے عدلیہ اب اس کو انصاف دیتی ہے بار بار وہ پھر کسی اور کیس میں پھنج جاتی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی ایک شخص پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھیں اس کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں کسی ایک کو آپ بلیم نہیں کر سکتے لیکن ایک آدمی ہے جس کا نام نواز شریف ہے اس نے ہمیشہ نظام میں سے گندھ ڈالنے میں سب سے زیادہ سہولت کاری کی ہے پاکستان کے جتنے وزراء آزم اور جتنے لوگ اس آدمی کی سازش کے نتیجے میں اپنے گھر گئے ہیں وہ کسی اور کے نتیجے میں نہیں گئے اس آدمی کی پوری تاریخ اسی طرح کی ارکتوں سے بھری ہوئی ہے بینظیر کو دو دفعہ اس نے گرایا پھر یہ گلانی صاحب کے پیچھے پڑ گیا اس کے بعد راجہ پرویزش کے پیچھے پڑ گیا زرداری کے پیچھے پڑ گیا عمران خان کے پیچھے پڑ گیا اس سے پہلے یہ جنیجو صاحب کے پیچھے پڑ گیا یعنی اس آدمی کی ایک تاریخ ہے کہ اس نے ہمیشہ سہولت کاری کی ہے اگر اس کو آپ مائنس کریں اس سارے گیم کے اندر سے تو آپ کو لگے گا کہ سہولت کاری نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان آج بہتر جگہ بھی کھڑا ہوتا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے جس کی بھی حکومت آ رہی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دیتی ہے دو در اٹھارہ کے اندر جتنے بھی سرویز آ رہے تھے کہ آپ کو نہیں یاد سارے عمران خان کے حق میں آ رہے تھے آ رہے تھے نا تو اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دی ہے تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی دو در تیرہ میں نواز شریف کے سرویز آ رہے تھے تو وزن اس کے پلڑے میں چلا گیا دو در آٹھ میں زرداری صاحب کے پلڑے میں آ رہے تھے تو وزن مان چلا گیا لیکن آج یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ الگ چیز ہو رہی ہے نون لی کے بات کرتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ دو در اٹھارہ میں ہوا آج ان کے ساتھ ہو رہا تو یہ رو رہے ہیں نون لی کے ساتھ کبھی یہ ہوا ہی نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے بتائیں کہ شباز شریف کے موں کے اوپر کبھی کپڑا ڈال کے دارند آیا گیا حمزہ شباز اپنی انگلی کے اشارے سے ڈی ایس پی کنٹرول کرتا تھا پولیس والے سیم جاتے تھے جب شباز شریف مڑ کے دیکھتا تھا تو آپ نے یہاں پہ کیا دیکھا آپ نے یہاں دیکھا کہ موں کے اوپر بوریاں لپیٹ کے گسیڑ گسیڑ کے لوگوں کو لائے جا رہا ہے مجھے بتائیں نون لیگ کے کتنے لوگ ہیں جو غائب ہو گئے تھے یا جن کو ڈسپیئر کر دیا گیا تھا کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر گروٹل ٹارچر کیا گیا نون لیگ کے کتنے گھر ایسے ہیں جن کے اندر چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو مارا گیا سڑکوں کے اوپر یا جن کو گسیڑا گیا نون لیگ کے کتنی عورتیں ہیں اور کتنے سالوں تک وہ بند رہی ہیں کیا نون لیگ کا کوئی بھی لیٹر اپنی گرفتاری کے چھے مہینے تک سید مند رہا مجھے ایک کا نام بتائیں آپ لوگ سب ایک کا نام بتائیں نہیں آپ ایک کا نام بتائیں جو اپنی گرفتاری کے چھے مہینے تک سید مند رہا اور بھائی اپنی گرفتاری کے پندرہ دن یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو آج عبران خان بیمار بھی نہیں ہو رہا ہے تو وہ فرق تو ہے نا جو طریقہ انصاف نے ٹکٹے جاری کی ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں پھر مل جائیں گے اور پیسے لگیں گے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں جب عبران خان بہت بری عالت میں تھا بہت بری عالت میں تھا پتلی عالت اس کی پارٹی کی اس وقت تقریباً ایک سو ستر کے قریب ان کے ایم پی ایس تھے اور ان میں سے صرف بیس چھوڑ کے گئے تھے اتنے ہی چھوڑا تھا نا تو اس بری عالت میں اگر اس کو بیس لوگ چھوڑ کر گئے تھے تو آج عمران خان کی عالت بہت بہتر ہے پولیٹکلی آج پبلک ووٹ بھی اسی شرط پر ڈال رہی ہے کہ حلف لائے پھر تنوی ووٹ پا ہوں گے یہ ہو رہا ہے نا تو ایسی صورتحال میں سوال مکمل ہو جائے آپ کے دل میں سوال میرے خیال میں کافی آئے ہوئے ہیں تو آج یہ ہو رہا ہے کہ اس صورتحال میں کوئی بھی آدمی جو عمران خان کی پلیٹ فارم پر الیکشن لڑ رہا ہے وہ الیکشن جیت کے اس کو چھوڑے گا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اگر اس بہترین وقت کے اندر بندے نہیں ٹوٹے تو اس وقت اس بہترین وقت کے اندر بندے نہیں ٹوٹے تو آج بہتر وقت آج کیسے ٹوٹیں گے سر اگر عمران خان مائنس ہو جاتا تو طریقہ انصاف ختم ہو جائے گی نہیں نہیں دیکھیں پارٹیاں بھی ختم نہیں ہوتی لیڈر بھی مائنس نہیں ہوتے مجھے ایک لیڈر کا نام بتاؤ جو آج تک پاکستان کی سیاست میں مائنس ہوا ہو حمدر شباز صاحب کبھی جوتا لیسینلی پڑ گیا دیکھیں یہ طریقہ لبیق کا کارکن ریپورٹ ہوئے شاید اس سے پہلے جو نواز شریف کو جوتا مارا تھا وہ بھی طریقہ لبیق کے کارکن نے مارا تھا اور اس سے پہلے جو خواجہ آصف کے اوپر صحیح بھینکی تھی وہ بھی طریقہ لبیق کا کارکن لوگوں نے کلیم کیا تھا میں کسی پارٹی کو بلیم نہیں کر رہا اور جو ایک دیکھیں جو حملہ ہوا تھا ایسان اقبال کے اوپر وہاں پہ بھی یہ ہوا تھا یہ اسی پارٹی کا الزام لگایا گیا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ طریقہ لبیق کو دیکھنا چاہیے اور ڈسون کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اور یہ نامناسب روئیے ہیں اور غلط بات ہے وہ شیخ صاحب کے سر کے اندر پتھر پڑا وہ بھی نامناسب ہے شیخ جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے کیسر احمد شیخ صاحب ان کے سر کے اندر پتھر لگا بہت بری بات ہے یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن فرسٹریشن پتہ کب بڑھتی ہے تب بڑھتی ہے جب پورا کا پورا نظام ایک پولیٹیکل پارٹی کو بہت زیادہ سپورٹ دے رہا ہو اور باقی سب کو دبایا جا رہا ہونا تو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ریاکشن دیتا ہے لیکن یہ نامناسب ہے کل دیکھیں کل بھی یہ بازگشت تنائی دی ہے وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب نو ایٹ اس ریسپونسیبلیٹی آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور یہ انصاف ہونا چاہیے سر لاس کسیل جب سے آپ گھر آئیں دوبارہ کس نے دھمکی دینے کوشش کی یا کول کی ایسے کوئی بات ہو نہیں نہیں مجھے دھمکی دھمکی نہیں دینی پڑتی سر پہلے آپ کو افر کردے تھے ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور آپ کو اب ملک چھوڑنے نہیں دیتے اور میں ملک چھوڑ کے اب بھی نہیں جا رہا میں اگر ابھی بولو نا کہ میں ملک قمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں شام سے پہلے چلا جاؤں گا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے واپس آنا ہے آپ کو سمجھا رہی میری بات مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ عمرہ کرنے جا رہا ہے یہ ملک سے چھوڑ کے جا رہا ہے اگر میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں نا اور کام چھوڑ کے ملک چھوڑ کے چلا جاؤں تو مجھے ہار پناہ کے شام کو جہاز میں بٹھا دیا جائے گا اور سارے نام میرے نکل بھی جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہ واپس آ جاتا ہے آپ نے کہا تھا کہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد بلوگنگ شروع کر دوں گا کیا یہ بلوگنگ کے ڈرکس کی وجہ سے عمرہ نہیں کرنے چاہتے ہیں یار میں نے اس کے اندر کو میرے بم لے کے بیٹھاؤں گا میں یا لوگوں کو میں سکھا رہا ہوں کہ جناب یہ بم ایسے بنتا ہے یا ایٹم بم ایسے بنتا ہے میں نے اپنا کام کرنے سیاست کی بات کی جانتا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں پلی پنیا پولیس کی ٹھیک ہے یہ انہوں نے جوٹھی ہے پہ رہے ہیں اب ہم پہ میرے میرے اور میرے بھائی پہ پولیس والے سنی رہے بات جب جب قوم کو ضرورت پڑی نواز شروع کر رہے ہیں کال وہ انار کے لیے جلسے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس قوم کے لیے میرا قربانی دینے کو دل کرتا ہے اس سے کیا براہ رہا ہے کون کہہ رہا تھا اور کتنی قوم سے قربانی لینے ہیں انہوں نے دینا چاہ رہے ہیں قربانی دینا چاہ رہے ہیں میرا قربانی دینے کو دل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میاں صاحب کی زبان مبارک کرے لیکن نیت مجھے نہیں لگتی دل کر رہا ہے نیت نہیں کر رہا ہے وہ سر اگر پرائیم منسٹر بن جاتے ہیں نواز شروع صاحب تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دن گزاریں گے لیکن میری دعا ہے کہ نواز شروع پرائیم منسٹر بنے آپ اگر این جے تو پھر این جی صحیح ایک وری آج اب ہے نواز شروع پرائیم منسٹر اور پاکستان بن کے پاکستانی بھی ادھر ہے پاکستان بھی ادھر ہے ہم سارے بھی ادھر ہیں یہ اگر پرائیم منسٹر نہ بنا تو یہ نکل جائے گا اور اس کو نکلنے نہیں دینا اس کو بناو پرائیم منسٹر یہ ادھر رہے ہم اس کو بتائیں گے پاکستان کا پرائیم منسٹر پھر اس کو روز یاد دلائیں گے جو یہ کہتا تھا